کیا رے وہاں بھی تو بھی کیا کیا بکتا ہے احمد رزا خان اہلی حدیث احمد رزا خان جمشید علی قادری ایک سوال پوچھنا تھا پہلے میں نے جو پوچھا اس کا سوال کا جواب دو آپ نے مجھے وٹسپ پہ بلوک کیا جب میں نے آپ کو سارے حوالے بھیجے بھی اسرکار ترابی کے آپ نے مجھے وٹسپ پہ بلوک کیا اس کا جواب نہیں دیا کب دیں گے کیونکہ آپ پہلی بات تو دیکھئے نا 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 مجھے یہ بتائیے جو میں نے میں نے ایک حدیث تھوڑی آپ کو دی میں نے پچیس حوالے دیئے تھے تمام اہمہ کے حوالے دیئے تھے اب آپ نے اس ایک حدیث پہ جرا کی تھی میں نے بولا چلیے کہ ایک حدیث کو چھوڑ دیجے چوبیس کا تو جواب دیجے آپ نے مجھے بلوک کر دیا ایسے کیسے جرا کریں گے آپ میرے بھائی جب ایک پہ جرا ہوگی سنیے سنیے تو صحیح جناب جب آپ نے ایک پہ جرا کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا سنیے تو صحیح ایک منٹ سنیے تو صحیح جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آپ سے میں نے ایک چیز خریدی وہ خراب ہے تو میں اس کو توڑ کے دکھاؤں گا اس کے اندر یہ چیز خرابی ہے تو میں نے آپ سے پوچھا آپ جو جرا کر رہے ہو تو یہ جرا کس مہدیس نے کی ہے اس مہدیس کی کتاب پہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا مجھے کہاں دے رہتا اچھا بلوک کیوں کی آپ نے مجھے بلوک کیوں کی آپ نے مجھے میں نے آپ کو ایڈ کیا تھا آپ اس سے لیفٹ ہوگئے تھا میں اس کا لیفٹ ہونی کی وجہ یہ تھی بات سنیے بات سنیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ میں بات نہیں کرتا جب آپ کی میری فون پہ بات ہو چکی میں نے آپ کو پرسنل میں 20-25 حوالے بھیجے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اس حوالوں کو کیا کہتے تھا آپ نے کہا میں اس کی تحقیق کروں گا میں نے آپ کو دو دن تیم دیا تیسرے دن آپ نے مجھے بلوک کر دیا آپ اس دن کے بات سنیے شروعے مہینے کے ارے یار گروپ کی تو بات ہی نہیں ہے سنو چھوٹ نہیں بولو گروپ میں تو سنو یار گروپ میں تو میں تین مہینے پہلے گیا تھا آپ کو فون کر کے مجھے جواب دینا تھا ارے سنو تو سنو سنو ارے بات تو سنو پہلے میری بات ارے ادھر تو سنو رجا بھائی سنو اس قرام آپ سے میری ڈیڑھ گھنٹے مسلسل بات ہوئی تھی شریف 20 رکعت تراغی پہ پہلے بات تو سنو آپ نے بولا ملاد النبی پہ میں نے آپ کو مطمئن کر دیا پورا تب اس کے بعد 20 رکعت تراغی پہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی کول کو نہیں مانتے ہیں میں نے کہا تھا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی کول کو نہیں مانتے ہیں آپ نے بولا ثابت کرو میں نے ثابت کیا آپ کا بلوک کرنا ہی یہ ثابت ہو گیا 20 رکعت تراغی کون تھی حدیث میں اب میں نے آپ کو جو حوالی دیتے آپ کھولو آپ کے پرسنل میں تو ہوں گی ربی میں نے آپ کو 25 حوالے دیئے تھا اس کو کھولو ارے یار اس کو کھولو سنو میری بات میں نے آپ کو یہ چیلنج دیا تھا میں آپ کی جردیت کو یہ چیلنج دیتا ہو امام کسی بھی محدث سے آپ آٹھ رکعت تراغی ثابت نہیں کر سکتے آپ امام ایمان حنیقہ سے نہیں کر سکتے امام شاپری سے امام مالک سے امام حنبل سے امام حضر اسکلانی سے امام بیزاوی سے امام شوکانی سے کسی سے بھی نہیں ثابت کر سکتے آپ جتا پورا اجماع میں نے آپ کو دیا تھا سنو میں نے تمام محدث کا اجماع دیا تھا آپ کو آپ نے مجھے بلوک کر کے یہ ثابت کر دی آپ کی شکرست ہوگی پورا اجماع کس کا کس پہ اجماع ہے تمام محدث کا اجماع ہے بس رکعت تراغی پہ بس رکعت تراغی پہ بس رکعت تراغی پہ جی آہ اینے کیا ہوتا ہے اینے کیا ہوتا ہے آپ کو آپ کو آپ کو بھائی ہے کون بھائی دیکھئے میری بات سنیے پہلے وہ تو اس بھائی میں بیچ میں لیا تب آپ آئے میں کے سامنے اب جب آکے چھے مہینے سے کہاں گاہتے ہیں یوسف صاحب ان سے پوچھو چھے مہینے سے کہاں گاہتے ہیں کہاں تے بھائی چھے مہینے سے آرے رضا صاحب چھے مہینے سے کہاں تے اور ابھی میں نے بولا کہ آپ سے میری بیسے کا ترابی بیعت ہوئی تو آپ سورت مکر گئے مکرہ نہیں مکرہی ہے مکرہ نہیں مکرہی ہے اس لیے میں بات نہیں کرتا چلو میں ایک بیٹ خاموش ہوں بل لو اس لیے میں بات نہیں کرتا اس لیے چھے مہینے تک کول نہیں آئی میلے بتایا تھا کہ آپ بولنے نہیں دیتے اب آپ نے کہا کہ محددی سین کا اجمہ ہے تو کس نے اجمہ کیا وہ دکھا دیجی ہو گیا میں بولوں محددی سین میں کیا امام مالک نہیں آتے میں کیا بولا میں بولوں امام مالک آٹھ رکھات پڑتے تھے امام مالک کی آٹھ دکھات اگر چھے نہیں پڑتے تھے اچھا ٹھیک اگر امام مالک سے تم آٹھ رکھات ثابت کر دو میں کل سے آٹھ رکھات پڑھوں گا اگلی طرح بھی آئے گی آٹھ رکھات پڑھوں گا امام مالک کی موتا امام مالک میں حضرت عمر کا صحیح سناب سے کول نکل ہے ایک میرے گیارہ کا ہے نا اور اس کے تین پر جاگے چلو بیس کا ہے اور بیس کی سناب صحیح ہے امام سنو امام مالک تم نے مجھ سے زیادہ نہیں پڑی ہے اس میں ایک گیارہ کا بھی کول ہے آٹھ کا بھی کول ہے اور آگے چلو گے تو سنو انہوں نے سارے فتح کو اکھٹا کیا سارے کول کو امام مالک نے اکھٹا کرنے کے بعد آگے صفحہ نمبر 165 پہ انہوں نے اپنی سناب دی اپنی پوری تحقیق دی کہ پوری تحقیق کرنے کے بعد بیس رکات ترابی جو ہے وہ صحیح سناب کے ساتھ موجود ہے اب بیس رکات ہی پڑھائی جائے گی کیوں؟ کیونکہ حضور کے زمانے سے صرف تین دن ترابی پڑھنے کا وہ ملاتا سنو سنیے اللہ کے رسول نے تین دن جماعت سے ترابی پڑھائی چوتھے دن منع فرما دیا اور اس کے بعد جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں جماعت سے ترابی نہیں ہوئی حضرت عمر کے دور میں دوبارہ شروع ہوئی تو حضرت عمر کے دور میں جب دوبارہ شروع ہوئی تو وہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جماعت سے 20 رکار ترابی پڑھنے کا حکم دیا تو دوسرے صحابی سے کہا گا دیکھو یہ بیدات ہے لیکن کتنی اچھی بیدات ہے ہاں تو مجھے پوری کے مدر تو ایمان مالک کا پورا کول بیان کرو مجھے آگے دو یا تین صفحہ پلٹو اس میں پوری شنات پر انہوں نے کہا کہ 20 رکار ترابی سنادے صحیح بس فائنل بی جی اب بول لیا دیکھیں بی جی انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے یہ ترابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین دکات تین دن پڑھائی تھی اس کے بعد حضرت عمر نے دوبارہ شروع کیا تو اور فرمایا کہ بیدات نیم علیہ وسلم کو جب بطایا کہ کتنی اچھی بیدات ہے وہ میری زندہ داری ہے وہ حدیث دینا کیوں نہیں بات کر رہا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ پات مجھے حدیث نے بتایا اب ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ مہتتا امام مالک نے 20 رکار ترابی سنادی حدیث امام مہتتا نے حدیث لے کر آیا ہے کہ 20 رکار ترابی سنادی صحیح سنت کے ساتھ وہ حدیث اگر آپ یہ دکھا دیں کہ وہ صحیح سنت کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو میں رجوع کر لوں چلے پکا منا میں مہتتیشین تو میرے بھائی سنو میرے بھائی وہ جو 25 حوالے میں نے بھیجے تھے چھٹے پہ وہ حوالہ موجود ہے مہتتا امام مالک کا وہ حوالہ موجود ہے چھٹے پہ بھائی مہتتا امام مالک کی حدیث جو آپ بتا رہے ہیں ہاں وہ چھٹے حوالے پہ سنو وہ چھٹے حوالے کے میں نے آپ کو کی تھی میں کہا بھاگ رہا ہوں میں نے بھائی مہتتا امام مالک کی حدیث میں صحیح ہاں میں نے کہا چھٹا حوالہ میں نے آپ کو وہی بھیجا تھا آپ نے جو مجھے بلوک کیا پرسنل میں چیک کرو تو یہ تمہاری بلتی ہے تم نے تیکلیق نہیں کی یہ تمہاری گلتی ہے دیکھو انسو بھائی یہ ان کی گلتی ہے جو انہوں نے اس کو تحقیق نہیں کی میں کہاں بھاگ رہا ہوں کہاں بھاگ رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں چلو چلو ایک میں دکو ایک میں دکو چلو میں پہلا موقع آپ کو دیتا ہوں انسو بھائی آپ مجھے مہتیس کے ازما سے سنو حضرت عمر رضیل اوٹالہ نوہ کے بعد سنوے سنوے حضرت عمر رضیل اوٹالہ نوہ کے بعد آپ مجھے آٹھ رگاہ ترابی ثابت کر دیجئے آج رگاہ ترابی ثابت کر رہے ہیں تو تمہیں گیارہ کیوں پڑھتے ہیں آٹھ کی پڑھتے ہو آج رگاہ ترابی ہوتی ہے تین ویتر ہوتی ہے تم تو ایک ویتر پڑھتے ہیں اہلے حدیث تو ایک دکات ویتر پڑھتے ہیں سب تو تم لوگ پڑھتے ہیں سب تو تمہاری نہ ہو گئی نہ ہو گئی تمہاری ہاں تو تم گیارہ کیوں کر رہے ہو تم پڑھتے ہو تو گیارہ کیوں پڑھ لے آچھا بتاو مجھے کہ تم مجھے ایک بال بتاو سنو اچھا ایک کام کرو رضا بھائی وہ میں دے چکا آپ کو آپ پرسنل میں جا کے چیک کرو میرے پر پیٹی اپ نہیں ہے تو ایک کام کرو میرا بلاب کھلو میرا بلاب کھلو میرا بلاب کھلو میرا بلاب کھلو نظر بھائی اچھا سنو ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ امام مالک کے پیچھے پڑھے ہیں چلیے میں بتا رہا ہوں تو کیا ایک امام مالک ہی مہدیس ہے امام شافری امام حنبلی اور امام ابو حنیفہ نہیں ہے سارے مہدیسوں میں اگر ایک امام مالک کی آپ کو 11 اگر ملی تو صرف اسی کو پکڑیں گے باگی مہدیس کو چھوڑ دیں گے امام بخاری سے ثابت کریں گے ہم حضرت امام بخاری نے کیا باب باند آئے اچھا ٹھیک ہے امام بخاری کا آپ امام بخاری کا آپ جو مجھے بتائیں گے تو میں آپ سے ایک چھوٹا سو سوال پوچھو رجا بھائی میں بات میں پوچھنا سوڑا سونیے تو بہی بات پوچھو آپ سوال کا پٹارہ لے کے آ تو کبھی ہمیں بھی سوال کرنے کا موقع دو آنسر دینے کا موقع کیوں نہیں دیتا نہیں تو آپ پہلی بار ملاد کا سوال لے کے آئے میں نے جواب دیا پھر پیسے کا تراثی کو پاتھ رٹھی میں نے جواب دیا ابھی کبھی ہمیں بھی تو سوال کرنے کیا کرو ملاد تو مطمئن کر دیتا آپ تو تراغی بیچ میں ہی نہ آتا سنا تو کم سے گھر وہی دیتا سوال کرنے کیا کرو ایک دلیل نہیں دیتا آپ نے مراد پہ پر برنا Rikording موجود ہے اچھا تو Rikording تمہیں aison HERRGii کہلوں گا بھی تمہاتے...? نہیں نہیں آپ نے اس کو pour Youtube پہ کیونے کیوں نہیں ڈالی اچھاDS اچھاچھا μٹلاہی ملاد پہ نہیں آئے تھا ملاد پہ آئے نہیں تھا ایک دلیل نہیں دیتا اچھا چلیے میں نے ایک منٹ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا ملاد منانا مستحب عمل ہے نا فرض ہے نا واجب ہے اور مستحب عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی آپ سنیے ایک منٹ میں آپ کو مطمئن کر رہا ہے نا سنیے مدی بات پہلے بات تو سنیے آگے نہیں سنتے نا آپ پہلے بات سنیے بیدات وہ ہوتا ہے جس کی اصل نہ مل ہوں اور جو سنت کے خلاف وہ ہوتی ہے بیدات ٹھیک ہے اور ملاد کرنا حضور کا ذکر کرنا درود و سلام پڑھنا یہ تو صحابہ سے ثابت ہے ماشاء اللہ حق ہے جب صحابہ سے ثابت ہے تو یہ بیدات کے سوئی عید ملاد و نبی کو ہم کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں اور ہم ہر سال پڑھتے ہیں چوبیسوں گھنٹہ پڑھتے ہیں صبح فضر میں پڑھتے ہیں مسجد میں سام کو اثر میں پڑھتے ہیں لیکن اس دن اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیثیں مبارکہ ہے کہ جمعہ تمہارے لئے عیدین ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس دن ہم اور کیا کریں فرمایا کہ خوشبو لگایا کرو نئے کپڑے پہنا کرو اور سجدھس کے مسجد میں آیا کرو کیونکہ جمعہ تمہارے لئے عید ہے اس دن آدم علیہ السلام کی پیدایش ہوئی تھی تو جس دن کو آدم علیہ السلام کی پیدایش ہوئی اللہ کے رسول اس کو عیدین کر دے تو آج کے موت اس کے عجمان اگر اس کو عیدین کر دیا تو اس میں تباہت کیا ہے اب میں جواب دینے دیجئیے وہ میں نے کہا کہ مستحب عمل کی کوئی دلیل نہیں تھی اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سے صحابہ سے صحابہ سے صحابہ سے صحابہ بھائی تم نے بیداد کا حکم لگایا تھا میں کہنا یہ بیداد کا مہنا یہ ہوتا ہے یہ یہ طریق ہے صحیح نہیں بولنے دیجئے کہ میں مکمل کلتا ہوں وہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا کیا تو وہ عید ہو گئی مجھے بتائیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھا ہوں کیونکہ اسی دن میری پیدائی اسی دن اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نازل فرمایا سنیے آہ اسی دن مجھے ہزی آرہی آپ کے علم پر چلی بولیے حدیث پر نہیں ہسا جاتا اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو نازل فرمایا اور اسی دن میرے کو پیدا فرمایا پیر کے دن اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں اب آپ سے سوال ہے کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت پر آپ کلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں آپ نے ایک دن مقرر کیوں کیا مفتی احمد یار نائمی صاحب لکھتے ہیں کون سی کتاب میں سنیے نا ابھی بہت مشہور کتاب کی ضرور مخناق نائم کی ساری کتاب ہوگا مذاہر تیری چہل پر ہزار اید ربیل عویٰ ایبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں آپ نے مشہور ہیں جھوم جھوم کے گاتیں ایمیے بتائیے تو یہ تو ان کے نظپ منا رہا رہا ہے ایبلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ایک طر澤 تو مستحاب کرد arose اور دوسری طر twitter جو نہیں منا رہا ایب بہت اچھا تو میں بلوں مynıقل کی بات تو قدرت ہوگی ہاں سن بولنے دو مجھے ہاں بولنے دو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم میری رحمت کا خوب خوب چرچہ کرو اب سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما رسل اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بھیجا تمام جہانوں پر رحمت بنا کر تو اگر ہم رحمت کا چرچہ کر رہے ہیں تو پیٹ میں درد تو ابلیس کے اٹھے گا نا یہ یار خان نہیں کی بولنے اب آگے سنیے ایک منت ایک منت ایک منت آگے سنیے آگے سنیے آگے سنیے آگے سنیے حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کی رسول کی پیدایش مبارک ہوئی تو جبیل علیہ السلام تین جنگے لے کر گیا ہے ایک جنگہ کعبی تبارہ ایک ویتر مقدس پر ایک آمنا ایک منت ایک منت سنو سنتا لو سنتا لو سنتا لو سنتا لو اچھا کس مہدیث نے اس کو زعیف کا اس حدیث کو کس مہدیث نے زعیف کا ایک کا نام بتا چلے بتائیں میری بات سنیے رضا صاحب رضا صاحب آپ ریگارڈنگ پر لگا دینا لیکن مجھے یہ بتا دو کہ اس حدیث کو کم سے کم سیتالیس یا اٹالیس مہدیث اپنی کتاب میں لائے اگر کس مہدیث نے اس کو زعیف کا ایک لاکھ میں لیا ہے ایک لاکھ میں لیا ہے جس پر مہدیث کا اجما ہو جائے وہ چیز سناد میں صحیح ہو جاتی ہے جیسے میں آپ کو حوالہ دوں آپ کو حوالہ دوں اپنے خوزائمہ کی جو تم حدیث پرس کرتے ہو سینے پہ ہاتھ باننے والی وہ ضعیف نہیں ہے نہیں وہ ضعیف نہیں ہے وہ ضعیف نہیں ہے تم کیا پرس کرتے ہو کہ مہدیث کا اس میں اجماع ہو گیا تو وہ صحیح ہو گئی وہی چیز یہاں پہ ہے وہی راضی اس میں بھی گئی ہے جو راضی اس میں ہے اپنے خوزائمہ کی حدیث کا سینے پہ ہاتھ باننے WITH تم کہتے ہو کہ مہدرس کا اجماع اس لئے ہم بانتے ہیں یہ صحیح ہوگا ہی اجماع ہوگیا وہی چیز یہاں پہ ہے بھائی سنو سنو تم جہاں بھاگو گے وہاں سے پکڑ کے لئے ہوں گا چلو یہ حدیر صحیف اس کو چھوڑ دیتا ہے چلو ٹھیک ہے تو بارے پہنم چھوڑ دیتا ہے چلو ہم نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا ہاں تو ہم نے چھوڑ دیا چلو تمہارے مکول ہم نے چھوڑ دیا ہاں تو نام نے چھوڑ دیا تمہارے مکول چھوڑ دیا ہاں سنو آرے بھائی سنو یہ حدیث بلکل دروست ہے لیکن میں زیادہ لمبی وائس نہیں کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیا چلو بارے پہنم چھوڑ دیا اب تو ادھر کو آؤ اب یہ بتاؤ کہ میری رحمت کا خوب خوب چرچہ دے لو ٹھیک اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ تمہارے لئے ایدین ہے تو ہفتر میں ایک دن اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا سنو ہلو اللہ انہیں جمعہ کا چھوڑ بھی نہیں پتا ایک منت جمعہ کا فنگہ مجھ سے جاتا جانتے ہو ہاں جمعہ کا فنگہ کیا ہوتا ہے جب ہی تو بول رہا ہو جمعہ کا فنگہ کیا ہوتا حل کرو سنو اگر یہ مجھے تم یہ بتاؤو کہ حدیث کتنے طریقے کی ہوتی ہےวกری حدیث تم کو ابھی شکست دکھکے دھو حدیث کتنے طریقے کی ہوتی ہے ابم سیتنا بتاؤوں ابھی شکست دکھکے دھو ضرور ایمام مالک کی بات کو من جائیے پہلے مجھے یہ ثابت کرنے دیجئے کہ آپ نے بولا کہ تم نے ایک دن ہی متیم کیا ٹھیک ہے تو یہ سوال آپ نے اللہ کے رسول سے کیوں نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے شریف جمعہ کے دن ہی کو کیوں متیم کیا سات دن اللہ کے رسول نے سات دنوں میں جمعہ کو ہی کیوں متیم کیا ایک دن ہاں بتائیے اور اسی کو ہی دین کہا کہ تم خوشبو لگا کے سچ دچ کے مسجد میں آیا کرو اور کسرت کے ساتھ مصبت دروب و سلام پڑھا کرو چلیے جواب دیجئے یہ تو آپ نے بہتان گان دیا حضور پر کہ حضور اگر ایک دن متعین کرے ہم اگر ایک دن متعین کرے تالی بات میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ ہم بارے ماس ملاد کرتے ہیں گیارگی میں ہمارا ملاد ہوتا ہے چھٹی پہ ہوتا ہے چالیس میں پہ ہوتا ہے تیجے پہ ہوتا ہے کوئی دین ایسا وہ کوئی وقت ایسا نہیں جو ملاد نہیں ہوتا سکتے ہو گیا بے شک بے شک جواب دیجئے اس کا جواب دیجئے بھاگی میں وزرہ صاحب جواب دیجئے بھاگی صاحب جواب دیجئے قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا چودہ سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ہو کیا میں تم تک دین پہنچا دیا تو تمام صحابہ نے اگرائے گیا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا مقرر کیوں کیا تو بھائی وہ تو شریعت بن گئی نا تم نے کیوں کیا تمہاری کوئی شریعت آگئی اچھا ایک منٹ ایک منٹ وہ شریعت بن گئی نا ایک منٹ ایک منٹ بولو 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 تم اصل دکھاؤں مجھے ایک دن کی چلو اب میں بولو ایک منٹ ہو اپنے جو وہ آیت پیچ کری اللہ تعالیٰ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائنات کے لئے رحمت بنایا اور دوسری جگہ فرماتا ہے کہ میرے رحمت کے چرچے کرو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت ہم بھی کہتے ہیں رحمت کہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا وَرَا فَعَنَا لَقَ ذِكْرَات اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تو یہ بلند کرنا کیا مطلقاً ہوا یا پھر ایک دن کا ہوا چلو اب میں بولو میں بولو چلو میں جواب دے رہا ہوں میں جواب دے رہا ہوں مائدہ کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا ہے نا تو دین مکمل ہو گیا اب تو اس میں کوئی چیز ایجاد کرنے والے پر حکم کیا لگے گا رضا صاحب بیداد کا تو ایک کام کیجئے حضرت عثمان اوغمی پر بیداد کا حکم لگائی ہے کیونکہ قرآن مجید کتاب کی شکل میں حضور کے وقت میں نہیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت عمر پر بیداد کا حکم لگائی ہے بھی جماعت کے ساتھ اب آئیے ادھر امام بخاری پر بیداد کا حکم لگائی ہے کیونکہ اس ٹرم میں حضور کے وقت میں نہ بخاری تھی نہ بخاری کوئی اکھتہ کیا گیا نہ اس کا نام بخاری لکھا گیا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کڑوا کڑوا ٹھوٹو نہیں چلے گا بولنے دو مجھے امام مسلم پہ لگائی ہے امام مسلم نے امام مسلم لکھی ان کو نہیں پتا تھا کہ دین مکمل ہو گیا ٹھیک اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن متعین مجھے یہ بتاؤ سال میں ایک دن متعین کر کے جو درس بخاری کا جلسہ تم کرتے ہو صدیق بھوپال میں اہلی حدیث وہ کیوں کرتے ہو بے شاگ ماشاء اللہ دوسرا سنو ابن تیمیہ کا جشن مناتے ہو سال میں ایک بار جو تم نے ابن تیمیہ کا مدرسہ بنا ڈالا اور سال میں ایک بار وہاں پر جشن ابن تیمیہ مناتے ہو وہ کیوں کر رہا تم نے بیہار میں ابن تیمیہ کی یونیورسٹی بنا دی تم نے اور اس میں جو ہے ایڈمیشن لیتے ہو اور درسے ابن تیمیہ دیتے ہو کیوں کرتے ہو اپنا نام سنو اپنا نام اہلی الحدیث تم نے رکھا حضور کے زمانے میں اہلی الحدیث مکمل ہو گیا دین مکمل ہو گیا کسی بھی صحابہ نے نہیں کہا اہل حدیث مسجد کسی صحابہ نے نہیں بنائی یہاں تک کہ حضور کے باقت میں تو مدرسے بھی نہیں تھے تو یہ سب بھیدات ہو گئی تمہارے بکول تو تم سب سے پہلی بھیداتی تو تم ہوئے ٹھیک ہے آپ سنیے اید ملاد النبی میں نے آپ کو سنو 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 اید ملاد النبی میں نے پہلی بھی تمہیں کہا تھا کہ ہم مناتے ہیں مستحب سمجھ کر کوئی منا ہے تو ہمیں اس کا فترہ نہیں دیتے کہ تم نے کیوں نہیں مناتے ہم شریف یہ کہتے ہیں کہ تم جب ہمیں منا کرتے ہو تو لڑائی ہوتی ہے تو مط مناو تم مت کرو تم گھر میں بیٹھو بعد جب بنے گی جب ہم اس کو فرض یا واجب کہیں گے مفتی آر خان مفتی آر خان نیمی رحمت اللہ علیہ نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ اید ملاد النبی منانا فرض ہے بس یہ کہا ہے کہ ہزاروں عیدوں سے مراد کیا ہے جمعہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے آدم علیہ السلام کی خوشی میں اید منہ سکتے ہو جمعہ میں تو ہم سارا نیمی رحمت اللہ علیہ وسلم بہت اللہ علیہ وسلم ہاں جواب دے دو مجھے کہ آپ بیدات اتنی ساری آپ نے ایجاد کری ہیں سال میں ایک بار سیرت مصطفہ کانفرنس سال میں ایک بار بخاری کا درس یہ سب تم نے ایجاد کریں اس پر تم پر کیا حکم لگے گا وہ بیجیوشیں بہت ہے اس انسان کی باتیں بہت کنگے اس کے موالے میں شامنی والے کے بینے دیں گا ان کے دماغ میں بیجیوشیں بہت ہے حضرت عمر کی بات کریں حضرت عمر کی بات کریں حضرت آپ کی آواز نہیں آرہی ہے رضا صاحب کو بات کرنے دیں آپ کی آواز بالکل با خدا نہیں آرہی ہے آپ رضا صاحب کو بات کرنے دیں مجھے اس کا جواب دے دیں آپ نے جو اتنی ساری بیدات اجاد کیے کیونکہ دن تو مکمل ہو چکا اب یہ بتائیے کہ آپ جو یہ عمل کرتے ہیں فرض سمجھ کے کرتے ہیں واجب سمجھ کے کرتے ہیں مستعم سمجھ کے کرتے ہیں انہوں نے جمشید بھائی دوسری بات مستحف کہنے کے بعد بھی قرآن حدیج تو ثابت کر رہے ہیں میں تو اصل ثابت کر رہا ہوں بھائی کی حضور کا ذکر ثابت کر رہا ہوں میں یہ مید ملادن نبی ثابت نہیں کرنا اس کو ایک شکل اجماع نے دے دیا اہلے سنت ال جماعت کے اجماع نے اب میں آپ کو اس پر کم سے کم پہتیس حوالے دے سکتا ہوں مہت دیس کے کس پر کس بات پہ اید ملادن نبی یا تک امام ترمزی ایک پورا باپ قائم کرتے ہیں ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں پورا باپ بیان پورا باپ ہے امام ترمزی کا ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سیرت النبی کا کہیں بھی باپ نہیں ہے اے سیرت النبی کا نہیں ہے درس حدیث کا نہیں ہے درس بخاری کا نہیں ہے اب جواب سل لیجیے میرے بھائی حجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو فرمایا ہے کہ نیمال بداتی حاضی ہی یہ بتا دیجئے کیا وہ شرعی معنی میں بتایا تھا یہ لوگوی معنی میں بتایا تھا یہ حضرت عمر سے پوچھو دسرے کا اطرا بھی کوشن کریے انہوں نے امام اے ہم بتائیں گے نا اے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے تو یہ آپ مجھے آپ نے مطمئن نہیں کیا آپ نے جو اتنی ساری بدات اجاد کر کے رکھی ہے اس کا کیا کرو گے تو یہ چیز کا میں آپ پہ لوٹا رہا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں میں جو جواب دوں گا آپ مجھے جواب مطمئن کیجئے جو آپ نے اتنی بدات اجاد کی ہے اس کا کیا ہوگا ہم تو کہے رہے لغوی معنی میں کہا تھا حضرت عمر نے اچھا ٹھیک لغوی معنی میں کہا تھا اچھا ایک نڈنگ اسٹم لگت بن گئی تھی سنے 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 اسٹم لگت بن گئی تھی حضرت عمر نے اسٹم لگت بن گئی تھی اللہ حضرت عمر نے یہ لگت کا بنانا بھی تب بیدات ہے ماشاء اللہ ارے کیسے آدری ہو یاد یہ لگت کا بنانا بھی تھی دین پہ مکمل ہوگا یہ لگت کا بنانا بھی تھی بیدات ہے سنلی جی نا ارے تم ہر جگہ پھسو گئے رضا بھائی تم کیوں عجت کرتے ہو اپنا موم یا مٹتو نہیں رضا بھائی آپ نے جو اتنی بدات اجاد کر کے رکھی ہے اہلی حدیث میں سب سے پہلے بات تو دو سو سال پہلے نہ تو کسی نے ملاد پہ حکم لگایا نہ کسی نے کبر پہ مدد مامنے پہ حکم لگایا نہ وسیلے پہ حکم لگایا یہ دو سو سال سے جب تک یہ تم نے بتا لی بھی جو اہلی حدیث کھلکا وکٹوریا سے ریسٹریشن کرا تب سے یہ چال ہوا نہ تو آپ کے گھر کی کتابیں جب کھولو گا اپنے تیمیہ کی الگیداہ واللیہ اپنے کسیر کی صدیق حسن برپالی کی اس میں مدد بھی ہے وسیلہ بھی ہے ہر چیز موجود ہے یہ مل spin start 4 ہجری شروع ہوا Him the case نہیں سنی ہے یہ ص cent 100 ہجری میں شروع ہوا تو یہ آپ میمی foul ethne صbery amı ہاں چوتی شدي میں عزاد ہوجo مس filling یع چود ہاں دلیل تو چلو سال میں ایک بار سیرت مصطفیٰ کانفرنس کرنا دلیل دو میں تو ترابی کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو سیرت مصطفیٰ کانفرنس کی بات کر رہا ہوں جو سال میں ایک بار آپ مناتے ہو کیوں چھوڑی اوڑا صاحب کیوں چھوڑی بات تو مصطفیٰ کے ملاد پہ اوڑی نا تم سیدھا تو مصطفیٰ کر رہے ہو ہم ملاد کر رہے ہیں کیسے مطمئن ہو جاؤں گے آپ تو ابھی لگت بھی تو بیدت ہے لگت کب کہاں تھی اس ٹائم تو آپ سن لیجئے نا یہ جالت میں دکھا رہے ہیں بات تو آپ کی علمی لیاقت پہ حضراؤں کی آپ اگر کوئی چیز ازاد کر رہے ہو اور وہ بیدت ہے تو وہ درستہ آپ کے نظر میں کہ ہم اس کو مصطفیٰ کا عمل سمجھ کے ہم تو کسی بھی فتوہ بھی نہیں لگا رہے کین کوئی نہیں کر رہا تو نہیں کر رہا لیکن جب کوئی ہمیں منا کرتا تب ہم اس سے تلیل مانگتے ہیں تو ہم تو جو کر رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ سمجھ کے کر رہے ہیں آپ نے جو اتنے ساری بیدتیں ازاد کی ہیں تقریباً 25 بیدتیں ہیں آپ کی وہ تو دین تو مکمل ہو گیا سلیم آئیدہ کی آیت پھر آپ نے کوئی ازاد کی کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے وہاں بھی جی بھاگ گیا کیا وہاں بھی جی ہلو شہد بھائی دیکھیں سامن یہ ہے اہل حدیث کی اوقات اور ذات ابھے جب حضور کے زمانے اللہ کے رسول کے زمانے میں سارا دین مکمل ہو گیا تو تم نے جو اتنی بیدت ازاد کی ہے وہ تمہارے لوگ درست کیسے ہو گئی اور ہم نے ادھمیلادن نبی ازاد کی چلیے ہم نے ایک سال پہلے ازاد کی کسوں سال پہلے ازاد کی اس سے مراد کیا ہے بھائی اید ملادن نبی سنیے اید ملادن نبی اجما نے نام دیا اور اہل سنت والجماعت جو اجما ہے آج کے دور کا اس نے نام دیا اب جس پہ چار مومن کا اجما ہو جائے وہ بات قابلے قبول ہوتی ہے یہ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی جنازہ ہو اور چار ایمان والے اس کی ایمان کی وہ کردے گواہی دے دے تو وہ جنتی ہے بائیمان نہیں ہونا چاہیے اب یہ لگت لے کے آیا تو حضور حضرت عمر کے زمانے میں لگت کی گیا لوگیں بھی مانے لے کر آئے نیا تھا بٹور کے لے کر آئے پتہ نہیں کہاں سے اہلے حدیث کی پوری جھڑیت کو چیلنج ہے وہ آ کے سلیکے سے ثابت کر دیں نہیں کر پائیں گے اینڈ میں گصہ ہو کے مجبور کے تھک کے ہار کے پون کاٹ کے جائیں گے وہی ہوا بھی بھاگ گئے حضرت جی بھاگ گئے حضرت جی بھاگ گئے حضرت جی